اسلام علیکم ویلکم ٹو سٹیٹ کرافٹ بنای تھی لیکن وہ سٹریٹیجیک لیول کے حساب سے تھی اور جب تک ٹیکنیکلی کچھ چیزوں کو میں ایکسپلین نہ کرو تو ہماری جو دونوں ملکوں کی جو جنتہ اور عوام ہیں نا یہ ہوایی باتوں میں کنفیوز رہتے ہیں اچھا پہلی چیز تو میں اگین ایکسپلین کرنے سے پہلے کہ یہ چیزیں آپ پریٹ کس طرح سے کرتی ہیں میں پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو سیریسٹی رکھتا ہے کہ ہم انڈیا یا پاکستان جب ایک دوسرے پہ کروس میسائلز فائر کریں گے تو یہ کروس میسائلز جو ہیں یہ نیوکلیئر وارہیڈز سے لوڈیڈ ہوں گے پہلے تو جی اپنی ڈیفینیشنز کو تھوڑا ٹھیک کر لیں جو نیوکلیئر وارہیڈز جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے میسائلز پہ لگائے جاتے ہیں جن میسائلز کو پینٹریٹ کرنے کے لئے آپ کو اس فور ہنڈڈ اس فائیو ہنڈڈڈ سسٹم رکھنے ہوتے ہیں سٹیل آپ کے پاس گیرنٹی نہیں ہوتی کہ یہ میسائلز انڈ ہوں گے مطلب آپ ہٹ کر سکیں گے یا ہٹ نہیں کر سکیں گے اور اس کی اگزامپل میں ابھی آگے دوں گا پہلے بات کرتے ہیں کہ کروس میسائلز کیا سٹریٹیجک لیول وارفیر میں یوز ہوتے ہیں یا کنونشنل لیول وارفیر میں یوز ہوتے ہیں تو میسائلز کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ابھی سب کنونشنل لیول تک جا چکی ہے سب کنونشنل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو یمن سے میسائلز فائر کیا جاتے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک ایسا گروپ جو کسی سٹیٹ کو پروپرلی پریزنٹ نہ کرتا ہو جسے آپ لوگ میلیشیا بول سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی آرمڈ گروپ وہ پروپر میسائلز یوز کر رہا ہو اگینس سوورن نیشن تو اب تو یہ سب کنونشنل وارفیر میں بھی میسائلز کا انٹرڈکشن ہو چکا ہے آگے چلتے ہیں کنونشنل وارفیر کنونشنل وارفیر کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ریگولر فائٹس ہوتی ہیں جس میں آپ کی جہاز ہوتے ہیں آپ کی ٹینکس ہوتے ہیں آپ کی نیوی ہوتی ہے ایر فورس تو کنونشنل وارفیر کے اندر ہی کروز میسائلز کا میکسیمم انستعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کروز میسائل کو آپ چاہے روک سکیں یا آپ نہ روک سکیں چاہے وہ ہائپر سونک ہو یا سوپر سونک ہو دہ مومنٹ آپ نے وہ فائر کیا ہے وہ آپ کی کنونشنل وارہیڈ کو نائنٹی نائن پرسنٹ آف تیمز لے کے جائے گا اس کی اگزامپل کدھر سے ملتی ہے جب افغانستان پہ امریکہ نے کروز میسائلز ٹومہاکس لانچ کیے تھے اسی طرح جب اراک پہ کروز میسائلز کی پوری بارش کر دی جاتی تھی تو کروز میسائلز کا میکسیمم نائنٹی نائن پرسنٹ یوز جو ہے وہ کنونشنل وارفیر میں ہے نیوکلیر وارفیر is just a deterrence نیوکلیر وارفیر میں آپ ایسی چیز پہ اپنے نیوکلیر وارہیڈ لگاتے ہیں ایسے میسائلز پہ جس کو روکنے کے لیے اگر ایس فور ہنڈرڈ اتنا زبادست تھا تو ایس فائیو ہنڈرڈ بنانے کی کیا ضرورت تھی اگر پیٹریٹ اتنا زبادست تھا تو امریکہ کو تھاٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی یہ ابھی میں آگے جلدی جلدی ایکسپلین کرتا ہوں اب آگے جی کنونشنل وارفیر اگر کوئی ایک پراپر جنگ چل رہی ہے تو کروز میسائل جیسا ہتھیار جو کافی ایکسپینسف ہوتا ہے وہ ایک دو ٹینکوں کو ماننے کے لیے نہیں یوز کیا جاتا ہے وہ کافی ایمپورٹنٹ ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ماننے کے لیے یوز کیا جاتا ہے فور اگزامپل ایئر فیلڈ فور اگزامپل اڈپو جس طرح کہ پاکستان میں ایک اوجڑی کیمپ کا دھماکہ ہوا تھا اگر وہ اسی طرح کا کوئی اور کیمپ ہو یا کوئی ایسا اڈپو ہو جہاں پہ بہت زیادہ ایمینیشن پڑھا اور آپ اس کے اندر ایک میسائل مار کے اس کو اگنائٹ کر دیں تو وہ تو اپنے اندر ایک دنیا اڑا دے گا سو بیسیکلی ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ماننے کے لیے کروز مسائل یوز کیا جاتا تھا اور آج کل بات کروز مسائل سے تھوڑا سا ہٹ کے ڈرون وارفیر کی طرف جا چکی ہے لیکن اس پہ ویڈیو آپ الگ سے دیکھیں گا میں نے ایک انجی ڈرون کی بات کی تھی اس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی لیٹس کم بیک ٹورڈز اس ٹاپک کہ آر دیز انونسیبل انونسیبل تو جی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے یہ تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں اور دو طریقے ہوتے ہیں جب آپ کسی اگین اینیمی کو ڈیٹر کرنے کی کوشش کرتے ڈیٹر مطلب کہ وہ آپ سے آپ پہ حملہ کرنے سے پہلے اٹیک کرنے سے پہلے دو دفعہ سوچے کہ جو میں کرنے چاہ رہا ہوں تو کیا مجھے ریاکشن میں کیا ملے گا اس کو کہتے ہیں ڈیٹرنس اور وہ رک جائے نمبر ون یا تو آپ نے سرفیس ٹو ائر مسائلز لگا دیئے سائم سے اپنے پورے بارڈر کو بھر دیا تو جس طرح آپ ایک برہموس مسائل allegedly i'll still call it allegedly اب برہموس مسائل جو کہ نمبر ون میس فائر ہوا نمبر ٹو مال فنکشن تھا نمبر تھری میں یہ دونوں باتیں کیوں کر رہا ہوں جب بھی پاکستان اور انڈیا کے بیش آپس میں یہ لوگ اکیلے جب بھی یہ پاکستان اور انڈیا ٹیسٹ کرتے ہیں مسائل ٹیکنالوجی کے تو دے ہیو اس ٹریٹی سائنڈ کہ ہم ایک دوسرے کو انیشیلی انفارم کرتے ہیں اگر کوئی اس کے سام کا سین ہو جائے جس طرح کی اب برہموس کا سین ہوا تھا اس ٹریٹی کا مطلب ہی ہے یہ کہ یار دس از امال فنکشن سو انسٹیڈ آف ڈیریکٹلی ریٹیلییٹ کیا جائے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے اسیس کیا جاتا ہے اگر کوئی چیز کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کے اوپر آ رہی ہے then it won't be considered a مال فنکشن and then اس کے حساب سے ریٹیلییشن کی جاتی ہے but اگر وہ کسی ایسی سٹی سے جا رہی ہے یا کسی ایسے ایریا میں جا رہی ہے جس ایریا کے اوپر number one it has no strategic or military importance number two there are no targets there تو پھر اس چیز کے اوپر five million six million کے مسائل کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کیوں اپنے پیسے زائع کرتے ہیں تو ایک یہ بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی deployment surface to air مسائل زیسر پاکستان کے پاس HQ9 ہے انڈیا کے پاس S400 ہے ان کی deployments کہا جی کی جاتی ہیں پاکستان انڈیا کو بالکل سائٹ پہ کر کے example لیتے ہیں رشیہ سے رشیہ کی ایک naval base ہے اور اس naval base کے ساتھ ان کا basically تمام جتنا بھی naval command آپ جو سب کہیں وہ سارے stations وہ سب facilities ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں اس جگہ کو بچانے کے لیے اور اس جگہ کو security دینے کے لیے کوئی دس سے پندرہ batteries وہاں پہ انسٹال کی گئی ہیں S400 کی دس سے پندرہ batteries because that's a high value target area پورے ملک سارے بورڈر کی ہر edge کے اوپر یہ نہیں لگایا جاتا this is not a cheap weapon this is an expensive weapon پہلے تو یہ چیز clear کر لیتے ہیں کہ یہ deployments اس کی کدھر کیا جاتی ہیں number two جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارے برہموس کی جو طاقت ہے اور جو ہمارے برہموس کی capability ہے اور کیا اس کے impact کو آپ بروک سکتے ہیں برہموس itself is a missile یہ ایک missile ہے اس کے اوپر اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی پریز اس چیز کو سمجھ لیں missile کی کوئی طاقت نہیں ہوتی یہ کوئی air to air missile نہیں ہے جس کو آپ ایک جہاز سے دوسرے جہاز کو hit کرنے کے لیے use کرتے ہیں this is a delivery system اسے delivery system کہتے ہیں nuclear asset ہے nuclear bomb ہے تو یا وہ آپ اپنے جہاز سے پھنک کے آتے ہیں یا کہ وہ جگہ بہت دور ہیں جہاز کو لے جانا is not a viable option like اس پہ آپ کا success rate کم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک بڑے زبدست ballistic missile جو کہ stratosphere atmosphere سے اوپر جلا جاتا ہے space اور وہاں سے پھر وہ target کر کے نیچے آتا ہے آپ اس طرح یہ delivery vehicle کو use کرتے ہیں تو اس کا basic کام جو ہے وہ ہے delivery vehicle کا یعنی وہ گاڑی کی طرح کی چیز جو اڑ کے جائے جس کا one sided mission جس نے واپس نہیں آنا اور جو اتنی speed پہ جائے کہ اس کو پکڑنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے impossible تو نہیں مشکل ہو جائے سو پلیز اس کو سمجھیں کہ اگر ایک خالی ڈڈ میں زائل آکے کسی کونے پہ گر رہا ہے تو اس کی کوئی value نہیں ہے نہ اس سے کوئی جنگ کی جائے یا جب جنگ ہوگی تو ہم یہ کریں گے اب دو طریقے ہیں اگر کو براموس یا کسی بھی سوپرسونک ہائپرسونک missile کو اپنے مسائل کو ڈیٹر کرنا یا مسائل جس country کے پاس اس کو ڈیٹر کرنا اس کے دو طریقے ہیں number one یہ کہ آپ کے پاس surface to air missiles S-400 کی طرح Tarts کی طرح Patriots کی طرح آپ نے ایک پھینک ہے تو دو میں پھینک گا آپ نے تین پھینک ہے تو چار ماں پھینک گا تو deterrence کا مطلب سے بھی اس کو روک نہیں سکے اس اس میں اگر میرے پاس ایک چیز کو روکنے کی capability نہیں ہے تو میں اس کی ریٹیلییشن کی capability رکھتا ہوں اس چیز کو پیس سمجھیں کہ اگر ہم لوگ آپ کے بم کو نہیں روک سکے تھے جو Spice 2000 آپ لوگوں کا بالا کوٹ کی طرف آیا تھا تو پھر ہم لوگ نے next day جا کے H4 کی through bombing کی بھی تھی یہ ایک side ہے deterrence کا کہ کس طرح سے deter کیا جاتا ہے enemy کو اب دوسری بات چکی اور اب میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو چیزیں clear کرتا ہوں اور آپ کے ہی سسٹم سے clear کروں گا پاکستان کو چھوڑے آپ کو گھاس نہیں ڈالتے نا پاکستان ہی کسی بھی چیز کو آپ کے ہی سسٹم سے clear کرتا ہوں S400 جو آپ کا missile سسٹم ہے اس کا کام کیا ہے ہم نہیں discuss کریں گے کہ یہ کس سپیڈ پر مسائل ضرورت ہیں کیونکہ وہ debatable ہے کوئی کہتے 4 max پہ 5 max پہ different جگہوں پہ میں different information پہ پہ نہیں جاتے لیکن super sonic speeds یہ achieve کرتا ہے which is around 4 max 3 max 4 max is super sonic even 2 max is super sonic so super sonic کو یہ achieve کرتا آپ کا جو براموس cruise missile ہے یہ اپنی نوعیت کا واحد missile ہے جس کو میں credit دیتا ہوں کہ it's not like a regular missile جو پوری دنیا cruise missiles بناتی ہے یہ technology بھی نہ فالو کرتا ہے نہ یہ اس کی کچھ خاص guide lines کو فالو کرتا صرف on paper اس کی کچھ characteristics اس سے ملتے چلتے ہیں لیکن it's not in my opinion it's a supersonic missile in my opinion it's not a supersonic cruise missile and جو صحیح terminology ہے for this in my opinion it's subjective وہ یہ ہے کہ this is a quasi ballistic missile quasi ballistic missiles کی اپنی ڈومین ہے تو فارغ ہو اس کو بھی پڑھ لی جائے گا so in my opinion brahamos is a supersonic quasi ballistic missile جس کے اندر cruising کی capability supersonic level پہ موجود ہے جو کہ 45,000 40,000 30,000 feet کی heights پہ اڑ سکتا ہے لیکن it also has capability because اس کا origin جو ہے وہ ایک naval anti ship supersonic missile کا ہے اس کا origin ہے اس نوعیت کا ہے کہ یہ 5 میٹر 10 میٹر سکتا ہے بھٹ اگین جو ابھی بھی انسیڈنٹ ہوا تھا it was flying up like in a normal جہاز کا altitude نہیں ہوتا یہ اس پہ اڑتا آ رہا تھا تو یوزوری جو اس کو میں نے اب تک دیکھ ہے یہ مسائل but not generally a cruise missile this is my opinion اب اس چیز کو بھی میں جلدی جلدی clear کروں گا کیوں میں کہہ رہا ہوں cruise missile کی جو پیچھے technology ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا missile جو glider gliding کرتا ہے اس پیچھے پڑھا لگا ہوتا یا انجنز دو لگے ہوتے اور شولہ جل کے یہ پاغلوں کی طرح نہیں جا رہا ہوتا یہ cruise کرتا جتنے بھی دنیا کے cruise missiles ہیں ان کی speeds کوئی دو دو دس 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 پندرہ پندرہ مارک سکین ہوتی وہ under one mark ون پائنٹ فائف مارک کے بیچ میں ہی جا رہی ہوتی ہے mostly one mark سکین کروز مسائل جاتے پہلے تو جی ان کی capability ہے کہ یہ cruise کرتے سیکنڈ ان کی capability یہ ہے چونکہ vehicles ہوتے ہیں تو یہ بہت low to ground five meters six meters terrain hugging بہت زمین سے قریب سمندر سے قریب اڑھتے ہیں five to six meters کی آپ کہہ سکتے height ہو سکتی minimum جس height پہ اڑیں گے یہ ایسا zone ہوتا ہے جہاں پہ conventional radars اور اس کو detect نہیں کر سکتے کیونکہ زمین کی اتنا قریب ہونے کی وجہ سے background noise بہت ہو جاتا ہے for any search and track radar but جتنا جتنا یہ radar جو ground پہ لگا radar ہو اس کے قریب آتے they become detectable تو اتنے strong ہوتے جا رہے ہیں جسے چائنا نے بھی بنایا پاکستان نے بھی لیا کہ ہم اس کو track کر سکتے ہیں cruise missiles کو ایک خاص range میں جب وہ پہنج جاتے ہیں تو یہ track ہو جاتے ہیں even if they are flying low but they are flying very low and trajectory اور ان کا راستہ آپ نے بنایا ہے وہ راستہ ایسا ہے کہ وہ within canyons وہ پہاڑوں کے بیش میں سے ہو کے جا رہا ہے then اس طرح کی trajectory میں ان کو catch کرنا مشکل ہے because canyons کو with radar cover نہیں کر سکتے آپ ریڈار usually ایسے areas میں کام کرتا ہے جن areas میں mountains نہیں ہوتے جب mountains آجتے ہیں تو پھر game change ہو جاتی ہے mountains کی وجہ سے اور ہمارا جو north ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں fight ہوئی آج تک جو ابھی بھی ہمارا swift retort اور bala coat ہوا تھا وہ بھی north کا سائیڈ ہے ادھر mountainous terrains ہیں ٹھیک ہے تو ایک تو یہ چیز ہوگی terrain hugging کرتے ہیں terrain masking کی جاتی ہے تاکہ ان کے اندر stealth رہے دوسری چیز ان کے کیا ہوتی ہے کہ یہ missiles throughout back and forth communication کر رہے ہوتے ہیں جس بھی شپ سے جس بھی جگہ سے اس کو launch کیا ہے اور جدھر سے بھی سب کنٹرول کر رہے ہیں جو بھی بندہ اس کو دیکھ ہے مطلب میں اردو اس لئے بولوں گا کیونکہ لوگ مجھے کہتے تم اردو نہیں بولتے یہ communicate کرتے ہیں یہ میسج بھیجتے ہیں کہ بھئی کیمرے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس جگہ کو انہوں نے ہٹ کرنا تھا وہ تباہ ہو چکی ہے تو پھر ان کے کوڈینٹس چینج کیے جاتے ہیں ان کی انہوں نے سٹیٹس کو اور ان کے فیول کپیسٹی اور رینج کو دیکھ کے کہ ایسا ناؤ کہ 300 کلومیٹر 300 کلومیٹر یہ جا چکا ہے اس کی رینج ہی 300 کلومیٹر تھی یہ آرڈی تیرین لانچ سے پہلے کلکولیٹ کر کے فیڈ بھی کی جاتی اور اس کو کمیونیکیٹ بھی کیا رہا ہوتا ہے اب جب یہ سب کچھ ہو رہے تو آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں گے یہ گلائیڈنگ وہیکل ہے جو کروزنگ کر سکتا ہے یہ گلائیڈ کرنے والا جہاز ہے چھوٹا سا جو کروز کر جا رہا ہے اور آپ اس کو اند ٹائم موڈ بھی سکتے ہیں اور آپ اس کی انسٹرکشن بھی چینج کر سکتے ہیں یہ یہ کیونکہ میرا نہیں آپ کا ڈاکٹر عبدال کلام جنہوں نے آپ کو نیوکلئر کیپیویلیٹی دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ براہموس کی ٹکنالوجی پہ بیس کرتے ہوئے ایک پروپر UAV سسٹم بنائے جو کہ ہائپر سانک سپیٹس پہ جائے پیلوڈ ڈیلیور کرے اور اس کے بعد واپس آئے اور لینڈ بھی کرے جس طرح کہ ایلون مسک کہتا ہے کہ میں رییوزیبل راکٹس بناتا ہوں آپ کے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے کہا تھا ہم رییوزیبل UAV بنانا چاہتے ہیں ڈرونز بنانا چاہتے ہیں جو کہ ہائپر سانک سپیٹس میں چلے لیکن اگین یہ بہت نیکس لیول ٹکنالوجی ہے یہ آج تک کسی کے پاس ہے نہیں یہ آن پیپر تو براہموس مسائل رشیا اور انڈیا نے مل کے بنایا تھا اور جو آپ کی انڈیا زی ریسرچ ڈیویلیمنٹ اورگنیزیشن ڈی آر ڈی او بڑے مشکل مشکل نام ہے جی یہ کمپنی تھی اور اس کے ساتھ دوسری اورگنیزیشن تھی وہ رشیا کی نپی او تھی اور جو اس کا باقی نام ہے وہ مجھ سے فرناؤنس نہیں ہوگا تو یہ بیسیکلی ڈیزائن جو ہے یہ رشیا کا ایک اور سوپر سونک انٹی شپ جس کو کروز مسائل کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کروز لگتا یہ میرا پرسنل اپینین ہے تو وہ ایک تھا مسائل جس کو کہتے ہیں پی ایٹھ جو ڈیزائن ہے ریم جیٹ آپ کا مک ٹوئنٹی ون بھی ریم جیٹ ہے اگر مجھ سے پوچھیں تو بلکل مو کے اندر پر ایر انٹیک لگا ہے اور پیچھے کی طرف اس کا جا رہا جس لائک جیٹ انجن یہ مسائل اڑتا ہے دنیا کا سب سے فاسٹس انٹی شپ کروز مسائل ہے لیکن ایک چیز کو نوٹس کریں اس کو سوائے انڈیا اور رشیا کی نہ کسی اور نے بنانے کی کوشش کی ہے نہ اس کی طرف گئے بلکہ اس سے دیفرنٹ اپروچ کی طرف گئے ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک یونیک مسائل ہے شاید اس کی سوپر سونک سپیڈ پہ اڑتا ہے سوپر سونک بھی ایسی ویسی نہیں یہ تقریبا فور ماکس کو اچیف کرتا فور ماکس کا مطلب ہے 8000 کلومیٹر پر آر 8500 9000 کلومیٹر پر آر 8000 سے 9000 کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے اڑتا یہ تین تین زبانوں میں بول رہا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں تیری انگریزی سمجھ نہیں آن دی تو تین زبانوں میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی سپیڈ میک فور ہے اتنے ہائی سپیڈ وہیکل کو کنٹرول کرنا is not easy کروز مسائل کا کام ہوتا ہے کہ وہ کروزنگ کرے وہ کمیونکیشن کرے سمارٹ طریقے سے ٹارگٹس میں سوچ کر سکے یہ مسائل اس کے اندر جو بھی issues آئے پہلے وہ ہر دوسرے weapon سسٹم میں آتے ہیں میں یہ بھی نہیں کہوں گو کہ دنیا کی ہر weapon سسٹم میں issue آتا ہے لیکن اس مسائل میں بھی issues آئے جو ریپ ریزولف کر لئے گئے اب اس کی کو چھوڑیں یہ سوچیں کہ اس سے جو بڑے مسائل آپ کے پاس ہیں پرثوی ہے ہمارے پاس غوری مسائل ہوتی ہے ہم جہاز ہوڑا کہ کبھی بھی مسائل کو نہیں مار سکتے جہاز کی سپیڈ بہت ظلم کریں ایک جو مک ٹوینٹی فاکس بیٹ تھا جو انڈیا کے پاس بھی ہے اس کا مک ٹھرٹی ون میرے خیال سے لوگ نکال رہے تھے مک ٹھرٹی فائیو نکال رہے تھے کوئی نیا ویرینٹ رشیا نکال نکال رہا تھا وہ دنیا کا فاسٹسٹ فائٹر ائر کرافٹ تھا تو اب وہ جو جہاز ہے وہ جہاز بھی اس کو ہٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک مسائل ہے یہ بڑا پتلا سا ہوتا ہے یہ پینسل کی طرح ہوتا ہے اس کو کنونشنل جو آپ کا ائر مسائل ہے وہ بھی اس کو ڈسٹروائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جب نکلتا ہے مشکل سے اس کی فور ماکس کی سپید ہوگی ٹو این آن آف میکس سے قریب سپید ہوگی اور پھر وہ جلدی سے اپنی سپید لوس کر رہا ہوتا اس کمپیر ٹو اس کو مارنے کے لئے پاکستان کے پاس بھی موجود ہے انڈیا کے پاس بھی موجود ہے جو آپ کا وہی مسائل ہیں اس س فور ہنڈرڈ ایچ کیو نائن تارڈن سب کو دیکھیں اب یہ مسائل اور کن مسائل کو مارتے جو مین ان کا فنکشن ہے وہ بلیسٹک مسائل جو کی سپیس میں جاتے ہیں تو ان کی سپیڈ کوئی تین چار مارکس نہیں ہوتی ان کی سپیڈ ہوتی ہے اراؤنڈ بائیس ہزار ٹو 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 ٹرٹی ٹو مارکس بھی اچیف کر لیا جاتا پھر جب یہ مسائل زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور جب انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے اس فیس کو بولتے ہیں جو دیفنس کی اسطلاح ہے ٹرمینل فیس اور جتنے بھی سرفیس ٹو ائر مسائل ہیں وہ یوجولی اس طرح اور آپ کے پاس بھی ہیں یہ ٹرمینل فیس میں پھٹنے والا فیس ہے یہ بھی نہیں کہ اس سے پہلے وہ اوپر جا رہا تھا پھر وہ سپیس میں گلائیڈ کر رہا تھا یا ہور کر رہا تھا پھر وہ فیس نہیں ٹرمینل جب اب اس نے آکے ہٹ کرنا ہے یہ بنے ہی اس فیس آتا ہے جو بلکل سرکولر پیٹرن بنا رہا ہوتا وہ اس کے اندر آ رہا ہوتا اس کو ہٹ کرنا اس کو بھی ہٹ کیا جاتا ہے تو پھر کیسے آپ کہ سکتے ہیں کہ برہموز کو نہیں ہٹ کر سکتے بلکل کر سکتے گو to your ون ڈاکٹر not ڈاکٹر basically your on defense analyst جو انڈیا کا ہے اور جس نے انڈیا کی military میں بھی کام کیا ہے پراوین سوانے پاکستان نے انڈیا سے پہلے اپنے انٹی ائر کرافٹ اور اپنے ائر دیفنس سسٹم پہ کام شروع کیا تھا اب پاکستان کیا پوری جیوگرفی کو دیکھیں پاکستان ایک لمبا ملک ہمارا بجٹ کم ہے ہمارا جو military کی جو training کی جاتی ہے کہ آپ کا enemy is three times larger than you تو ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ جی انٹر نہیں ہو سکتے وہ border نہیں cross کر سکتے there are so many war gaming scenarios جو پڑے ہیں جو پاکستان military نے بنائے ہوئے جہاں پہ آپ لوگ properly invasions کر رہے ہیں invasions میں cities بھی جا سکتی ہیں ہر قسم کی situation کے لیے تیار کیا جاتا ہے اب جو bramos ہو گیا یہ بابر and rods ہو گئے یہ missile systems ہیں ان کے اپنے اندر kinetic energy کے اوپر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی اس کو use کر رہا تو اگر صرف ایک مہران یا جو آپ کی محرور سزوکی ہے اس طرح کہ کوئی گاڑی نہ محرور میں کوئی جرنیل محرور میں کوئی کرنیل محرور میں کوئی جہاز محرور تو زمین پہ کھڑا ہو میں کوئی ائر ویس محرور یہ تو ریمیمبر یہ کنونشنل وار میں بھی بڑے خیال سے use کرنے والی چیز ہے کیونکہ 450 بلین ڈالرز جو بار بار چس میرے سامنے کومنٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں افغانستان جیسے دشتے کے اوپر امریکہ ٹو ٹریلین لگا چکا تھا اس کی باوجود جنگ نہیں جیت سکا پانی کی طرح پیسہ رکھتا ہے اکانومی آپ کی اور ہماری تو چلیں ویسی تباہ ہے نا آپ کی تو بلکل ہی ختم ہو جائے گی ایک دفعہ جب آپ ڈاؤنورٹ سپائرل میں آ جاتے ہیں اکنومک ٹرریرزم کی وجہ سے اس کے بعد دوبارہ نکل نکلنا اپنے لونز پورے کرنے لگتے ہیں تو آگے سے ڈالر پھر چڑ جاتا ہے تو یہ چیزیں ہم نے فیس کی مئی ہیں کیا انڈیا براموس کی پوری فوج ہم پہ پھینک کہ یہ سمجھے گا کہ جی وہ پانچ پانچ میلین ڈالر ہیں تو ایک کام کرواج شرات کو دس پھینک دو پچاس میلین ڈالر پھر دس پھینک دو پچاس میلین ڈالر آگے وہ جا کے صرف نون ملیٹری اور بیکار ٹارگٹ کو ہٹ بھی نہ کر رہے ہم ہم نے نہیں کہا آپ نے خود کہ یہ غلطی سے فائر ہوا تو ان جیزوں کو دیکھ کے پلیس اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی ایسا ویپن نہیں جو کہ انونسیبل ہو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کہا کہ اگر آپ اس کو کہوٹا پہ پھینک آپ اس کو اسلام آباد پہ 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 ہم دیکھیں گے کہ ہر ٹائم ہم ڈسٹروائی کر سکتے ہیں کوئی دنیا کا ایر ڈیفنس سسٹم ہنڈرڈ پرسنٹ آہ مسائل شیلڈ آپ کو نہیں پروائیٹ کر کے دیتا وانہ اس فور ہنڈرڈ کے بعد اس فائی ہنڈرڈ اس فائی فیفٹی کی طرف رشیہ نہ جاتا یہ چانس ہوتا ہے جس کے اندر ٹریجیکٹری کا میچ ہو جانا الگریدم جو آنے والا مسائل ہے اس کی ٹریجیکٹری کو پکڑ بیکرز ایک چیز فور میکس سے اڑی ہے دوسری طرف جو مسل آ رہا ہے وہ ففٹین میکس پہ آ رہا ہے تو جو فسٹر ہے اس کو پکڑنا مشکل ہے اس کو پکڑنا ہائپر سونک مسائل کی طرف جا رہا ہے اس کو پکڑنا ہی بلکل ہے وہ پاغلوں کی طرح ناشتے بے آئے کہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں کہ اس کو مارے کدھر اس کو مطلب کس جگہ پہ اس کو انٹرسپٹ کریں سو یہ کوئی انونسیبل ٹکنالوجی نہیں ہے اس کو روکنا قویسچونیبل ہے انڈرسٹوڈ بٹ اگر یہ گر گیا تو کوئی پاکستان ختم نہیں ہوتا اگر یہ نیوکلیر آمڈ آپ نے پھینک ہے تو پاکستان تو آپ ختم کرے گا پوری دنیا بھی چڑھ دوڑے گی کیا گیم بوئی کیا کر رہے ہو تو نیوکلیر آمڈ آپ پھینکیں گے تو پھر نیوکلیر آمڈ یہاں پہ بھی پورا سٹاک پائل پڑھا ہوئے اور یہاں پہ نیوکلیر وار میں ہمارے پاس جو چیزیں پڑھیں ہوئی ہے جو ابابیل ہمارا میزائل سسٹم ہے وہ پروپر اس کا نام میرے مائنڈ سے نکل گیا وہ ایک بلسٹک میزائل جاتا ہے اور پھر ملٹی وار ہیڈز ہوتے ہیں اوپر جائے گا اس میں آٹھ سے دس اور چھوٹے وار ہیڈز نکل آئے جائیں گے پھر وہ پوری بارش کی طرح دس نوٹ ریشنل اپروچ یہ جو مسائل سسٹم ہے اس کو اگین میں بولوں گا اس کا 99% کیوز کنونشنل وار فیر میں ہے 50% ٹائمز بھی اگر اس کو انگیش کر گرا دیا گیا 50% ٹائمز نہیں گرا سکے آپ کے اپنے ملک میں بھی اس سے خطرناک چیز یہ تکنالوجی چیز دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی ایک طرف سے نہیں ہوتی جو لوگ کامن لوگ ہیں ان کی باتوں پہ ہیرانی ہوتی اس طرح سے کہتے ہیں کہ جیسے دو لوگ ہیں انہیں آرمرڈ ویسٹ پہنے ہوئے اور آرمرڈ ویسٹ پہن کے مقابلہ ہو رہا ہے کہ بھئی میں نے گولی ماری تو گولی تمہارے اندر سے وجی کی نہیں وجی اور نہیں میرے اندر وج گئی میرے پاؤں سینے کے اندر گھز گئی سائٹ سپے دیکھو تو میں جیت گیا تم کیسے جیت گئے بھائی ابھی میرا ہاتھ بھی ہے میرے ساتھ میرا بھائی بھی کھڑا میں بھی دو گولیاں مار ہوں بہت زیادہ انڈیا کو بیزت کر رہا میں کوئی بیزت نہیں کر رہا میں بڑے تیکٹیکری بڑے آپ پر سمجھ رہا رہا کہ ایک ویپن سسٹم ہے اس کو انگیج بھی کیا جا سکتا ہے انگیج کرنے کی کاؤس بھی دیکھی جاتی ہے اور بھی کافی فیکٹرز ہوتی ہیں کس جگہ پہ یہ چیز آ رہی ہے اگر ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ پہ آ رہی ہے تو اس جگہ پہ آلیڈی ایس سسٹم ان پیئرز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ خالی سہراؤں میں پھینک کریں اور وہ بھی غلطی سے اٹھ آ رہے اس کے پر